موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے زمانے میں آپ کو جن خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا ان کے بارے میں آج بات کریں گے سب سے پہلے تو سیدہ آمنہ نے اپنے نورِ نظر اور لختِ جگر کو دودھ پلایا پھر یہ شرف ابو لہب کی لونڈی سوئیبہ کو نصیب ہوا سوئیبہ ابو لہب کی کنیس تھی اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مسردہ سنایا اور ابو لہب نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا اپنی بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہارِ مسررت کیا اس کا صلح چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اس کو مرے ہوئے لیکن آج بھی اس کو یہ سرہ مل رہا ہے کہ ہر منڈے سومبار کو اس کو ابو لہب کو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن اس کو اس عمل کے عوض سومبار یعنی منڈے کے دن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس دن کو تھنڈا پانی دیا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا حشر تک تو بہرحال سوائبہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی جن میں ایک نام خولہ بنت منظر کا ہے اسی طرح حلیمہ سعادیہ کا ہے اور اسی طرح بعض علماء نے بنو سعادت کی ایک اور خاتون کا بھی نام ذکر کیا ہے بعض علماء نے سیرت نگاروں نے دس کے قریب خواتین کا ذکر کیا ہے بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریش اور دیگر روحسائے عرب کے ہاں یہ رواج کیوں تھا کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے اس کی وجوہات کے زمن میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی تاکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لئے فراغت پاس آئیت نمبر دو تاکہ ان کی اولاد سہرائی ماحول میں نشنما پائے اور انہیں فسی عربی زبان میں مہارت حاصل ہو تیسری یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے تاکہ سہرہ کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور کیونکہ مکہ ایک شہر تھا ہر قسم کے لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا تھا وبائیں بھی پھوٹ پڑتی تھیں بچوں کے لئے ایک طریقے سے یہ زیادہ مفید ماحول نہیں تھا تو اسی لئے تاکہ وہ تندرست ہوں توانہ ہوں پھر سہراؤں کی زندگی میں گاؤں کی زندگی میں دہاتوں کی زندگی میں جو ایک نشنما کا ماحول ملتا ہے کھلی فضاء پھر زبان کی فصاحت کیونکہ وہ پلوٹ نہیں ہوئی ہوتی بڑے شہروں کی طرح کیونکہ بڑے شہروں میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں تو زبان پیور نہیں رہتی تو پھر سہرائی زندگی کی جفاکشی اور مشقت وہ بچپن میں ایک آپ کو ٹریننگ ملتی ہے اس کے علاوہ ان کے جدہ امجد حضرت معد کی جسمانی قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور عاصاب کی پختگی کے اصاف ان کو فرسے میں ملے یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے اے مسلمانوں معد کا تنو توش پیدا کرو مشقت تلبی کو اپنا شعار بناو اور اپنے جسم اور اپنے عذاب کو سخت بناو اپنے عصاب کو اور اپنے جسم کو سخت بناو اچھا بارال گویا اس وقت کے روسائی قریش اور عمراء جو عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی نرم و گداس آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کے بجائے یہ زیادہ پسند کرتے تھے کہ وہ سہرہ نشین قبیلوں کے پاس اپنے بچمن کو گزاریں تاکہ اس کی ریت اور اس کی کھردری پتھریلی زمین کی رگڑوں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو اور ان کی فسیح و بلیغ زبان سیکھ کر وہ بہترین خطیب اور بہترین قائد بن سکتے اچھا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے زیادہ کوئی فسیح نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنَا مِنْ قُرَيْشٍ وَأُرْضِعَتُ فِي بَنِي سَعْدٍ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میں نے اپنی رضاعت کا زمانہ بنی سعد قبیلے میں گزارا ہے مختلف قبائل کی خواتین خاص خاص موسموں میں مکہ زمن میں آیا کرتی تھی اس کو پھر ایک اور سیپریٹ درس میں میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کروں گا کہ جب حلیمہ سعادیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئیں تو پھر کیا معاملات ہوئے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات جو پیش آئے اسے بھی انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر ایک درس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو بات ہو رہی تھی کہ ولادت با سعادت کے بعد تین چار روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کی چچا ابو لہب کی آزاد کردہ بات کہتے ہیں کیونکہ اس کو آزادی مل گئی تھی نا حضور کا جب اس نے یہ خوشخبری ابو لہب کو دی تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے آزاد کردہ کنیز اس نے آپ کو دودھ پلایا اچھا یہی وجہ تھی کہ چونکہ اس آزاد کردہ کنیز نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لونڈی کا انہوں نے بھی دودھ پیا تھا اس وجہ سے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے دودھ شریک بھائی تھے اسی طرح ابو سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو سلمہ وہ بھی حضور کے رضائی بھائی تھے کہ انہوں نے بھی اس عورت کا دودھ بیا تھا اچھا اسی طرح ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے صحیح البخاری میں ام المومنین ام حبیبہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی جو میری تربیت میں ہے اگر وہ درہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی یعنی میری تربیت میں نہ بھی ہوتی تب بھی میں میرے لیے حلال نہیں تھی کیونکہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے یعنی کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باب ابو سلمہ کو سوائبہ نے دودھ پلایا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاہ فرما لیں آپ کی کزن ہے نا وہ کزن سے تو نکاہ ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے اللہ اکبر تو اب سوائبہ کے اسلام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے حافظ ابو منزہ نے سوائبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے حضرت ختیجہ سے نکاہ ہو جانے کے بعد سوائبہ آپ کی خطبت میں حاضر ہوا کرتی تھی ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سوائبہ کے لیے توفے بھیجتے تھے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے سوائبہ اور اس کے بیٹھے مسروح کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں انتقال کر چکے پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں کوئی زندہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کیا جائے تو معلوم ہوا کہ کوئی اقارب بھی زندہ نہیں ہے اسی طرح جو میں نے ابو لحب والی بات آپ کو بتائی کہ ہر منڈے کو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس زمن میں مرنے کے بعد ابو لحب کو یہ بھی ہے کہ خواب میں دیکھا گیا تو اس کو بہت بری حالت میں پایا گیا تو اسے پوچھا گیا کہ ابو لحب تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنا کہ سوائبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے میری انگلی جس انگلی کے اشارے سے میں نے اسے آزاد کیا تھا اس انگلی کی مقدار مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے یعنی جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اترا پانی اللہمہ سوہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس نے ابو لحب کو خواب میں دیکھا یہ بہت بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دو شمبے کو یعنی پیر کے روز عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو عذاب میں تخفیف والی بھی روایت ہو گئی اور پانی پلانے والی روایت بھی ہو گئی اچھا سوہیلی کے بعد پھر حلیمہ سعادیہ نے آپ کو دودھ پلایا جیسا کہ عرب میں دفستور تھا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شرفہ اپنے شیرخوار بچوں کو ابتداہی سے دہاد بھیج دیتے تھے دہاد کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشنما ہوتی تھی تو اسی لیے جو ہے یہ امام لا ہوتا تھا اسی دستور کے مطابق پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حلیمہ سعادیہ اپنے ساتھ لے گئی اس کو پھر تفصیل سے انشاءاللہ تعالیہ میں اگلے درس میں باز آپ تاپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں